بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی پیو نے کیا بیان دیا اور اس بیان کو کس طرح بزدار کی ناہلیت ثابت کیا جائے سب سے پہلے ہم آپ کو ارشاد بھٹی کے چند ٹویٹس دکھاتے ہیں جس نے نون لگی میڈیا کے دانشوروں کو بینکاب کر دیا ارشاد بھٹی نے اس پر اپنے رد مل کا اظہار کرتے ہوئے کہا پانچ سیکٹری پانچ آئی جی تبدیل ہوئے مگر مسلم لگ نون عدالت نہ گئی اس بار مسلم لگ نون عدالت میں ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ مس کنڈکٹ ہونے پر پلیس افسر یونین یا سابق آئی جی شویب دستگیر عدالت نہیں گئی بلکہ مسلم لگ نون عدالت گئی کیا آپ کو پتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ عمر شیخ وجہ عمر شیخ فارمولا کہ چوروں کے ساتھ ساتھ چور کی ماں بھی پکڑو عمر شیخ کیسا افسر ہے یہ ایک الہیدہ بحث ہے مگر دکھ یہ ہے کہ تمام مردے جو دس سار شہباز شریف حمزہ شہباز کی پولیس تکرریوں اور تبادلوں پر چپ رہے وہ مردے آج کفن فارڈ کر بول رہے ہیں اور وہ سب پولیس افسر جو تکرریوں اور تبادلوں کے لیے شہباز شریف حمزہ شہباز کے درباروں پر بیٹھ بیٹھ کر بوڑے ہو چکے ہیں انہیں آج اصول یاد آگئے سوچا جائے تو یہ زیادتی نظام انصاف کے ساتھ ہوئی ہے جو بلدیا ٹاؤن مارڈل ٹاؤن ساہی وال کے ملزموں کو انصاف نہیں دلا سکا جو شریفہ بی بی کو انصاف نہیں دلا سکا جو ماں کو مارنے اور خاتون کو شہر عام بنانا کرنے والوں کو پہلی پیشی پر زمانت دے دیتا ہے جسے مجید اچکزئی کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملتا نظام انصاف کی یہ زیادتی مبارک ہو اپنے ایک اور ٹویٹ میں رشاد بھٹی نے کہا پوچھنا یہ ہے کہ سی سی پیو کے چند جملوں پر تو اسے لٹکا دو مگر مجرموں کو سر عام نہ لٹکاؤ یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے حضور انسانی حقوق انسانوں کے ہوتے ہیں درندوں کے نہیں یاد رکھیں ایک اور پروگرام میں علی محمد خان نے واضح طور پر موقف اپنایا کہ خواتین کو زیادتی کا نشانہ بنانے والے ملزموں کو سزائے موت دی جانی چاہیے جبکہ پروگرام میں شریک بلاول کے ترجمان مصطفیٰ نواز کھوکر نے زیادتی کے ملزموں کے لیے سزائے موت کی تجویز کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ میں یونیورسٹی میں کرمنالوجی کا مضمون پڑ چکا ہوں سب میں کرمنالوجی پڑھی ہے تھوڑی سی جب یونیورسٹی میں تھا جب لاؤ کر رہا تھا جو جنرلی ایک ثیوری ہوتی ہے کہ فیر آف پنشمنٹ مست آوٹوئے دی پلیشر آف کمیٹنگ دی کرائیم ہم کیونکہ سوشل اینملز ہیں یورپ کا معاشرہ اٹھا کر دیکھ لیں تو وہاں پر آبادی کے تناسب سے قتل اور یہ ریپ اور یہ گینگ ریپ ان کی تعداد کم ہوگی جہاں پر جس ملک کے اندر سزائے موت ہے ہمارے ملک کے اندر وہاں پر یہ تعداد زیادہ ہوگی پھر یہاں پہ ہم بڑی بڑی باتیں نہ کریں میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے جرائم کے مجرموں کو چوک میں فانسی دی جائے اس پہ قومی اسمبلی کی قراردات پاس کروا چکا یہاں پہ جذباتی باتیں کرنا آسان ہے لیکن جب قرآن کی بات کرتے ہیں قرآن کے مطابق سزا دینے کی بات کرتے ہیں جب چوک پہ قانون کے مطابق لٹکانے کی بات کرتے ہیں وہاں پہ پھر ان کو چپ ساتھ جاتا امران خان صاحب نے کیابنٹ میٹنگ سے پہلے ایک چٹ ان کے ہاتھ میں تھی ان نے کہا کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ اس طرح کے بچوں کے ساتھ اور اس طرح کے واقعات جو ہوتے ہیں ان کو ہم سزائے موت دیں انہوں نے یہ بات کی اور لاؤ منسٹر کو لاؤ ڈیویجن کو ڈریکشن دی کہ اس پہ آپ کام کریں ارشاد بھٹی نے ایک ٹویٹ میں دو تصاویر پوسٹ کی اور کہا کمزور اور مظلوم کا مائک بند کر دو طاقتور کے گھٹنے پکڑ لو اینکر امران خان نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے اور سی سی پیو پر تنز کرتے ہوئے کہا عورت رات دیر سے کیوں نکلی اس نے نئے اور مختصر راستے کا انتخاب کیوں کیا اس نے اپنی گاڑی کا پٹرول چیک کیوں نہیں کیا تھا لانت ہے زیادتی کے بعد ایسے سوال اٹھانے والے سی سی پیو پر اینکر امران خان کو جواب دیتے ہوئے ایک سوشل میڈیا صارف نے کہا امران بھائی آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے سی سی پیو کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا مگر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورت بینہ محرم کے سفر نہ کرے ہم سب اس میں شامل ہیں ہم سب قصوروار ہیں دوسری طرف امریکی بلاغر سنتیہ ڈیڈیچی سیاست دانوں پر برہم نظر آئیں انہوں نے کہا کہ جب میں نے آواز اٹھائی تھی تو کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا اور نہ ہی کوئی کسی کا ساتھ دیتا ہے زیادہ تر کارکن اپنی جماعتوں کے لیے پوائنٹ سکورنگ کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں چودری محمد اکرم نے کہا قیامت کی نشانیاں ہیں مادل ٹاؤن میں خونی اپریشن کرنے کے لیے آئی جی خان بیک کو تین سال پورے کروائے بغیر ٹرانسفر کر کے آئی جی مستاق شکیرہ کو لاکر عوامی تحریک کو احتجاج کے جمہوری حق سے روپنے کے لیے چودہ بندے مروانے والی نون لیگ شہب دستگیر کو تین سال مدت پوری نہ کرنے پر لاہور ہائی کورٹ چلی گئی انور لوڈی نے ایک ویڈیو شیئر کی اور کہا ارشاد بھٹی آسمہ شرازی صاحبہ کی مجودگی میں میاں صاحب کی بیماریاں گنواتے ہوئے انور لوڈی نے کہا کہ نون لیگ نے پلیس اور بیروکریسی کو کس طرح برباد کیا کیسے ان کے گلے میں شریفوں کی گلامی کا توق ڈالا اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ بکول ارشاد بھٹی لاہور پلیس کا سربراہ افسران کی میٹنگ کرتا ہے تو چند گھنٹے بعد ہی انہیں کیپٹرن سفدر کا فون آتا ہے کہ آپ نے میٹنگ میں یہ باتیں کیوں کی سسٹم کی بات دیکھیں پر کل شیخ عمر جو سی سی پیو آئے ہیں انہوں نے ایک میٹنگ کی بند کمرے میں صرف پولیس افسران میٹنگ کی باتیں ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی یہ ایشو یہ ایشو یہ ایشو یہ ایشو یہ ایشو میٹنگ ختم ہوئی گھنٹے بعد موبائنہ طور پر کیپٹرن سفدر صاحب کا ان کو فون آتا ہے اور وہ کہتے ہیں سی سی پی او آپ نے میٹنگ میں یہ بات کی ہے انہوں نے کہا کہ پہلے تو بات ہے کہ لہجہ ذرا آئے کر آپ مجھ سے جونئر ہو یہ ہے سسٹم کل تک پرسو تک کی بات کہ بند کمرے میں میٹنگ ہوتی ہے ریپورٹ دینے والے رائے وینڈ جا کے ریپورٹ دیتے ہیں کہ حضور یہ ہوئی ہے اور یہ آپ کے بارے میں یہ فلان کے بارے میں یہ فلان کے بارے میں یہ فلان کے بارے میں بات ہوئی ہے یہ ہے وہ سسٹم نون لیگ اور انکرز کی بے ہیسی قابل مضمت ہے خاتون کے ساتھ زیادتی جیسا بڑا ظلم ہوا لیکن کاشف عباسی کامران شاہد عطا تارڈ اور مصدق ملک جیسے لوگ فرما رہے ہیں کہ مجرموں کو بعد میں دیکھا جائے گا پہلے سی سی پیو کا استیفہ آنا چاہیے ان کا کنسرن مجرموں کی سزا ہے یا سی سی پیو کا استیفہ